حدیث نمبر ایٹی اسی بدگمانی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خود کو بدگمانی سے دور رکھو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے تجسس نہ کرو نہ کسی کی ٹو لگاؤ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور بھائی بھائی بن جاؤ تو اس حدیث میں کچھ باتوں کے بارے میں آپ نے منع کیا ہے کہ وہ زندگی میں شامل نہیں ہونی چاہیے جس میں سب سے پہلے بدگمانی ہے یاکم و الزن زن کا یا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے بارے میں بری سوچ سوچے برا گمان باندھے یا اس پر کسی ایسی چیز کا الزام لگائے جو اس میں نہ ہو مثلا ایک شخص ہے اس کے اندر کوئی بیڈ حیبٹ نہیں ہے تو اس کو خامخہ کے تمہاری یہ عادت بہت بری ہے حالانکہ میں تو یہ کرتا ہی نہیں تو ایک شخص کے ذہن میں کسی چیز کی وجہ سے دوسرے شخص کا عیب والا ہونا یا اس پر مصر رہنا یا دل ہی دل میں اس کی ٹو لگانا تو کوئی شک نہیں انسان کا اپنا عمل اس سے ضائع ہو جاتا ہے تو یہاں بدگمانی کو کیا کہا گیا صرف جھوٹی نہیں بہت جھوٹی سب سے جھوٹی بہت بری بات ہے یعنی بدگمانی کو جھوٹ قرار دیا گیا حالانکہ وہ صرف خیال ہوتا ہے یعنی یہ جھوٹ ہے تو زن جو ہے یہ انسان کے دل اور نفس میں پیدا ہوتا ہے اور یہ جو ہماری سیلف ٹاک ہوتی ہے اپنے آپ سے اندر ہی اندر باتیں کرتے رہتے ہیں تو جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر اس میں ہم کسی کے بارے میں نفرت آمیز طریقے سے برائی سوچتے رہتے ہیں تو یہ سب سے جھوٹی بات ہوتی ایک ہے زبان پہ جھوٹ لانا اور ایک ہے جھوٹے خیالوں کا شکار رہنا یعنی ایسی بات سوچنا جس کے کوئی وجود ہی نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے ولا تجسسو اور تجسس نہ کرو تجسس کیا ہے کسی کے بارے میں خود کرید کرنا تو لگانا خود کرنا یا کسی اور سے کروانا دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں یعنی خود کسی کے عیب ڈھوڑنا یا پھر کسی اور کو مقرر کر دینا کہ تم ذرا یہ پتا کر کے بتاؤ مجھے صرف عیب نہیں کسی کی پرائیوٹ لائف کے بارے میں بلا ضرورت معلومات حاصل کرنا ولا تحسسو تحسس بھی تجسسی کی طرح ہے یعنی جیسے کسی کی چوری چھپے سننا اور پشیدہ طریقے سے کسی کو دیکھنا جہاں سے وہ اس کو پتا بھی نہ ہو تو تجسس اور تحسس میں فرق یہ ہے تحسس کا لفظ حصہ ہے صرف خود کرنے کے لئے آتا ہے تجسس خود بھی اور دوسرے سے بھی کروانے میں آتا ہے تو تحسس یعنی یابو نیدھابو فتحسسو ان یوسف بچہ جاؤ اور یوسف کی ٹو لگاؤ کہ کہاں ہے وہ یعنی خود کرو کسی اور کو کیسے کہہ سکتے اور تو کوئی جانتا نہیں تھا تو بھائیوں کوئی پتا تھا تو یہ بھی ایک بہت بد اخلاقی کی بات ہے کہ کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے چاہے خود کیا جائے یا کسی اور سے کروائے جائے ولا تب آغازو اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو بغض محبت کا اپوزٹ ہوتا ہے یعنی نفرت کی طرح دشمنی اور بغاوت جس سے پیدا ہوتی ہے اگر کسی کے خلاف دل میں کوئی بغض آئی گیا ہے کوئی نفرت آگئی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو تو بہرحال یہاں پر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا ہی ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی بات ہے اور یہ حرام امور بھی ہیں یہ صرف ایسا نہیں کہ ہمیں نصیت کی گئی کہ یہ اور یہ نہیں کرو بلکہ اگر کروگے تو حرام میں پڑوگے یعنی بدگمانی جو ہے حرام ہے سورة الحجرات میں بھی آتا ہے نا اجتنبو کثیرم من الظن فَإِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْن کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو وہی چیزیں گناہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں روکا جاتا ہے کہ وہ نہ کی جائیں پھر اسی طرح جہاں تک وصوصوں بغیرہ کے خیال ہے تو وصوصے جو ہیں وہ بندے کو آ ہی جاتے ہیں کبھی غلط فہمی سے آتے ہیں کبھی ایسی شیطان دل میں ڈالتا ہے تو جب تک وہ وصوصہ وصوصہ رہے آیا اور گیا تو کوئی بات نہیں قابل معافی ہے لیکن اگر وہ آپ کی زبان سے نکل آیا اور اس کو سچی سمجھ لیا تو پھر گناہ ہوگا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں تو اگر زبان پر آپ نہیں لاتے تو پھر کوئی حرج نہیں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پھر بسوسوں کا شکار رہے دور کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر کوئی چیز اچانک ذہن میں آئی جاتی ہے تو مقابل معافی ہے چاہے وہ کفر کی بات ہو چاہے شرک کی بات ہو چاہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کوئی بات ہو یہ کسی کے بارے میں بھی کسی انسان کے بارے میں یعنی گمان تو انسان کے خیالات تو ہر جگہ اڑتے رہتے ہیں ہر چیز کے اور شیطان جب ان کو اڑاتا ہے تو پھر اس میں نیگٹیوٹی شامل کر دیتا ہے تو اس سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ مطلقاً گمان کرنا منع نہیں گمان تو انسان کرے گا ہی لیکن بدگمانی منع ہے اور وہ گناہ ہے جس میں دوسرے کا برا چاہ رہا ہے انسان اور پھر اس کے بعد زبان سے غیبت بھی شروع کر دے یا الزام تراشی شروع کر دے یا بہیبئر میں سختی لے آئے کسی کے ساتھ لیکن اگر کسی شخص میں کوئی بری چیز پائی جاتی ہے اور پھر اس کے بارے میں دل میں برا گمان آتا ہے تو یہ برا نہیں ہے اس کو بدگمانی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تو آپ کی آنکھوں دیکھی چیز تھی لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حقیقی دلیل نہیں ہے تو پھر مومن کے بارے میں بدگمان ہونا حرام ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا پھر فرمایا اے گھر تجھے مرحبہ تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے عظیم تر بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی تین چیزیں حرام کی اس کا خون اس کا مال اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے یہ بھی حرام کیا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پھر ایک دفعہ برا گمان کرتا ہے پھر ایک پہ نہیں رہتا پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس لئے عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے سمجھائی نہیں سمجھائی یعنی ایک شخص جس کی چوری ہو گئی وہ ہر ایک کے بارے میں شک میرا خیال ہے اس نے لیا تمہارا کیا خیال ہے اس نے تو نہیں لیا ہوگا اس نے تو نہیں لیا ہوگا جتنے لوگ وہاں ہوتے ہیں سب کو چور سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا برا گمان کر کر کے چور تو ایک چوری کرتا اور یہ بدگمانیاں کر کر کے اپنے گناہ بڑھا لیتا ہے اور بدگمانی یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے امام غزالی کہتے ہیں جب آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو تو یہ شیطان کا وہ وسوسہ ہے جو وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جھٹلا دیں کیونکہ وہ سب سے بڑا فاسق ہے قرآن میں آتا ہے نا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس غلط خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو تو وہ کہتے ہیں شیطان سب سے بڑا فاسق ہے کیونکہ وہ غلط باتیں آپ کے دل میں ڈالتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا سورة الحجرات کی آیت نمبر سکس میں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی گناہگار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح اس کی انویسٹیگیشن کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو لاعلمی کے وجہ سے نقصان دے دو یعنی اس کی باتوں میں آکے پھر تم اس پر پشمان ہو تو ابلیس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے شیطان کی باتوں کو سچا نہیں سمجھنا چاہیے اس کے برعکس بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے تو یہاں شیطان کو فاسق کہا گیا اچھا اسی طرح یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے اس کو بھی اپنے پارٹ پر اپنا طرز عمل درست رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو بلا وجہ اپنے مشکوک رویے سے گمان میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے ابو آلیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم خادم کو مہر لگا کر دیں نخط پر ناب کر دیں چیز گن کے دیں تاکہ ان کی عادت خراب نہ ہو یا ہم میں سے کسی کو بدگمانی نہ ہو کیونکہ پھر وہ اگر کوئی بھی کمی بیشی اس میں نظر آئی تو فوراً سوچو گے کہ اس نے چوری کی ہے اس نے بغیر اجازت استعمال کری اسلام علیکم استاذ استاذ آپ تجسوس کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی فیس بک کو ایک کلک کریں ایک سے ایک انہوں نے ساری خبر ڈالی ہوتی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے بچے کیا کر رہے ہیں تو تجسوس کا کم کم ہوگی لیکن اس سے اگلے لیول پہ آ گیا نا پیرام مثلاً اگر کسی نے بہت خوبصورت کپڑے پہن کے تصویر ڈالی ہے ماں تو اگلہ ہمارا گمان کیا ہوگا اس نے لیے کہاں سے یہ کیا پتہ چرائے ہوں تجسوس وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں ٹو لگانا تو اسی کی لگاتے ہیں جو نظر نہیں آ رہی جو خود بخود نظر آ رہی ہے وہ تو تو نہیں میں ابھی پچھلی عدیس پہ ہی میرا ذہن ہے کہ حضور نے کہا کہ کوئی بیماری کنٹیجیس نہیں ہوتی لیکن پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر سپوز مجھے وائرل انفیکشن ہے یا میرے بچوں کو کوئی چکن پاکس میزل ایسی بیماریاں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کنٹیجیس ہیں تو ہم ان کو سکول بھیج دیں یا میں اس طرح یہ مطلب نہیں اس کا میں نے اس کی وضاحت کی ہے شاید آپ تھی نہیں اس کی وضاحت میں نہیں کی ہے کہ فی ذاتح و فی نفسح اپنی ذات میں وہ کنٹیجیس نہیں ہوتی جب اللہ کا اعزن ہوتا ہے تو وہ لگ جاتی ہیں اسی لئے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جزامی کو دیکھو تو اس سے بھاگو یعنی اگر کسی کو دیکھو سکن ڈیزیز میں ہے تو اس سے دور اٹ جاؤ خامخواہ اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالو تو پھر ہمیں اتیاد برتنی چاہیے اتیاد لازم ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اسی کی وجہ سے لگی ہے کسی کو بلیم نہ کرو نزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ برای انتا استمیقاً